سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل میرے محترم عزیزو مسائل حج عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تلبیہ کے کلمات تو آئیے شروع کرتے ہیں خالد بن سائب تابعی اپنے والد سائب بن خلاد انساری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں بہوالا جامع ترمیزی سنن ابی دعود اور ابن ماجہ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے میں حاضر ہوں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لئے ہے اور سارا جہاں ہی آپ کا ہے آپ کا کوئی شریک نہیں بس یہی کلمات تلبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے ان پر اور کسی کلمے کا اضافہ نہیں فرماتے تھے بہوالا صحیح بخاری و مسلم جزاکم اللہ خیرن کثیرو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ